بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں دال مکھنی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دال کو گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں میں نے ایک کپ سابت ماش کی دال لے کے اس کو چار گھنٹے پہلے بگو دیا تھا اور اب دو کے رکھ لیے ون فورت کپ سفید لوبیا لیا تھا ہاپ ٹی سپون نمک لیے اور پانچ کپ پانی ککر میں دال اور لوبیا ڈالیں نمک پانی چولے کو لوٹو میڈیم رکھیں گے اور ککر کو بند کر دیں گے بیس منٹ کے لیے دال بہت ہی اچھی گل گئی ہے اب دو منٹ تک اس میں ہم چمچہ چلائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے دال کو میں نے دو منٹ تک پکایا اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور ترکہ تیار کر لیتے ہیں ترکہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا پیاس لیے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ندرک اور لسن کا پیسٹ تین ٹیمائٹر کی پیوری بینائی ہے ون فورت کپ آئیل فور ٹیبل سپون بٹر ٹو ٹیبل سپون کریم دو سبس مچوں کو چاپ کی ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون دنیا پاودر ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر نمک ہس بیزائی کا نمک ہم تھوڑے ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے دال میں بھی نمک ڈالا تھا ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون میتھی آئل لیں گے آئل کرم ہو گیا اس میں پیاس ڈالیں گے ان کو گورڈن پرائی کریں گے پیاس پرائی ہو گیا اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو ہمیں ایک منٹ تک پرائی کریں گے ایک منٹ کے بعد چماٹر کی پیوری ڈالیں گے سارے مسالے ڈالیں گے سبز مرچے پیسٹ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے چولے کو کم کر دیتے ہیں اور اسے ڈام دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ گزر گئے ہیں ڈال کو چیک کر لیتے ہیں گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے کریم ڈالیں گے بٹر ڈالیں گے ان کو مکس کریں گے اسے ٹاپنیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ گزر گئے ہیں چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں ڈال مکنی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی